اللہ تعالی نے آپ کو جو بلند مقام ومرتبہ عطا فرمایا تھا اور آپ کی حکمرانی کے چرچے طول اورز میں پھیل چکے تھے لیکن اس کے باوجود بھی توازو و سادگی اور زہد و تقوی میں غیر معمولی اضافہ ہی ہوتا گیا اب ہر وقت اسی فکر میں رہتے کہ نبی کریم نے جس حال میں چھوڑا اسی پر پوری زندگی گزر جائے امدہ خانوں بہترین غیزاؤں اور اسبان تنم سے ہمیشہ گریز ہی کیا کرتے تھے ایک مرتبہ اہل بسرہ کا ایک وفد حضرت عمر کے پاس آیا ان لوگوں کے لیے روزانہ تین روٹیوں کا انتظام ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بطور سالن کے روغن زیتون پایا کبھی گھی کبھی دودھ کبھی خشک کیا ہوا گوشت جو باریک کر کے اوبال لیا جاتا تھا کبھی تازہ گوشت اور یہ کم ہوتا تھا انہوں نے ایک روز ہم سے کہا کہ اے قوم میں اپنے کھانے کے مطالق تم لوگوں کی ناغواری بناپسندگ محسوس کرتا ہوں اگر میں چاہوں تو تم سب سے اچھا کھانے والا تم سب سے اچھی زندگی بسر کرنے والا ہو جاؤ میں بھی سینے اور کوہان کے سالن اور باریک روٹیوں کے مزے سے ناواقف نہیں ہوں لیکن میں نے اللہ تعالی کا یہ فرمان سن رکھا ہے کہ عباس و پوشاک میں بھی اسی طرح کی سادگی اپنے اختیار کی جو ہر ایک کے لیے نہایت حیرت انگیز اور ایمان افروز ہے حضرت حسن آئرہ فرماتے کہ ایک مرتبہ اب خطبہ دے رہے تھے اور اب کے جسم پر جو لباس تھا اس میں بارہ پیوند لگے ہوئے تھے مناقب امیر المومنین امربن الخطاب لابن الجوزی ایک تیم ایک اس طرح بے شمار واقعات اب کی سیرت میں موجود راتوں کو گشت حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کرنے اور نظام سلطنت کو چلانے کا بے مثال انداز دیا ہے ایک حاکم کی کیا فکریں ہونی چاہیے اور ریایہ کی خبرگیری کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے اس کو بہتر طور پر اپنے پیش کیا اور بتایا کہ جس کے دل میں خوفن خدا اور آخرت کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ تخت اور حکومت کے ملنے کے بعد اپنی عوام کی فکروں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا چنانچہ حضرت عمر کا معمول تھا کہ آپ راتوں کو گلیوں میں انگشت کرتے جب لوگ آرام وراہت کے لیے گھروں میں چلے جاتے اب حالات سے آگے ہی حاصل کرنے اور پریشان حالوں کی پریشانیوں سے واقف ہونے کے لیے بازابتہ چکر لگاتے اور جو کوئی مسئبت زدہ ملتا پریشان حال نظر آتا مسافرہ اجنبی غم کا شکار دکھائی دیتا تو خلیفہ وقت خاموشی سے کام انجام دے جاتے اور احساس تک ہونے نہیں دیتے کہ یہ وہی عمر جس کی عظمت کے ڈن کے عالم میں بج رہے ہیں ایک رات اب گشت کر رہے تھے کہ مدینہ کے تین میل فاصلہ پر مقام حرات پہنچے دیکھا کہ ایک عورت پکا رہی ہے اور دو تین بچے رو رہے ہیں پاس جا کر حقیقت حال دریافت کی اس نے کہا بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں ان کو بہلانے کو خالی ہانڈی چڑھ دی ہے حضرت عمر اسی وقت مدینہ آئے آٹا، گھی، گوشت اور خجوریں لے کر نکلے ساتھ اب کا غلام اسلم بھی تھا اس نے کہا کہ ملیے چلتا ہوں مجھے دی دی جئے اپنے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھا آگے انتظام کیا حضرت عمر خود چولہا پھونکتے تھے کھانا تیار ہوا تو بچے خوشی خوشی اچھلنے لگے حضرت عمر دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے خلافہ راشدین یہ ایک دو ساتھ تھیرات میں گشت کے دوران اپنے بے شمار پریشانوں کی امداد کی اور آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ تنہائیوں میں نہ جانے کتنے لوگ پریشانی سے دو چارے ہوں گے تو علف نون کے کام آیا جائے اس سلسلہ میں بہت واقعات ہیں جس سے آپ کی ہمدردی اور فکرمندی اور ریایہ کی خبرگیری کا جذبات نمائی نظر آتے